بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی دکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب سرور کر دیجئے چلتے ہیں نوبل کرف زریان اٹھا اور آنا کا ہاتھ تھامتا بابا کے سامنے لے آیا بابا یہ میری بیوی ہے چار دن پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے بس کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکا مجھے معاف کر دیجئے گا وہ گتنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھتا ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا عالم صاحب جو اتنی دیر سے اسے آنا کی اسے عزا کی دوست سمجھ رہے تھے زریان کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر غصے سے لال ہو گئے ایک بار پھر اس نے ہمیشہ کی طرح ان سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا اپنی منمانی کی تھی جب تمہیں سب کچھ خود ہی کرنا تھا تو مابا کو بتانے کی بھی کیا زورت ہے بیٹا انہوں نے کہا تو لہجہ کافی سر تھا نئی بابا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسے آنا کی آواز سنائی دی آپ کے بیٹے نے زبرستی نکاح کیا ہے مجھ سے مجھے میری شادی سے احوا کر لیا تھا اور اپنے گھر میں بندی بنا کر رکھا اسے موقع ملا تھا تو وہ کیسے گواتی اس لئے ساری حقیقت عالم صاحب کے سامنے رکھ دی انہوں نے کہر بار نظروں سے زریان کو دیکھا اور عزا کا ہاتھ پکڑے اسے لئے گاڑی میں بیٹھ گئے زریان نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چلے گئے تھے زریان نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں آس ہوتے اس کا دل کیا اس لڑکی کو جان سے مار دی لیکن گاڑی میں بیٹھا اور خود بھی باہر کہیں نکل گیا اگر وہ رکتا تو یقیناً بہت بڑا نقصان ہو جاتا اسی لئے وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا سب کے جانے کے بعد آنکھ بھی دوسری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تو ڈرائیور نے خاموشی سے گاڑی چلا دی شاید اسے پہلے ہی زریان نے سمجھا دیا تھا اسی لئے آج کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ جیسے ہی دبائی ائرپورٹ سے باہر نکلا ہر کوئی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا بلو جینز کے ساتھ وائل شٹ پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بہت وجی لگ رہا تھا اوپر سے اس کے بھینچے ہونٹوں کی وجہ سے اُبھرتا اُبھرتا دل سب کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا آپ جانتے ہیں آپ کے پوتے نے کیا گل کھلایا ہے شہر میں شروع سے ہی اس کی ہر زد پوری کر کے آپ لوگوں نے اسے خود سر بنا دیا ہے آج اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہر بار اپنی مرضی کرتا ہے کسی کی بیٹی کو زبرستی اخوا کر کے نکاح کیا ہے اس سے مل کر کچھ دیر پہلے ہی وہ ازا کو لے کر حویلی پہنچے تھے سب لوگ ازا سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے حال تو ازا کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئی تھی بی جان اور ماما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا سارا بیگم آشیر اور نیہا کے ساتھ اپنی نن کے گھر گئی ہوئی تھی ملنے اسی لئے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی ازا کی تھوڑی دیر کے بعد حالے اور ازا کو عالم صاحب نے کمرے میں بھیج دیا تھا اب وہ سب پر بھڑک رہے تھے زریان کی حرکت پر کل کو لوگ آ کر ہم سے سوال کریں گے کیا ایسی پرورش کی تھی ہم نے اس کی کے کسی کی بہن بیٹی کو یوں اغوا کرے اگر وہ لڑکی اسے پسند تھی بھی تو ہم سے بات کر سکتا تھا کیا ہم نے کبھی کسی چیز کے لیے منع کیا ہے ان کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا بی جان اور دادہ جان عالم کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ فائزہ بیگم سر جھگائے بیٹھی تھی کیونکہ وہ سب پہلے سے ہی جانتی تھی انہوں نے زریان سے کہا بھی تھا کہ اپنے دادہ جان اور بابا سے اجازت لے کر کرو لیکن جس قدر جلدی میں سب ہوا اس نے سب کو بعد میں منانے کا سوچا تھا اسے نہیں پتا تھا معاملہ اتنا بگڑ جائے گا اسے اور اس کی بیوی کو حویلی بلاؤ دادہ جان نے فیصلہ سنایا جو علم صاحب کو تو ہر کس پسند نہیں آیا تھا نہیں بابا اب اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں وہ اس حویلی میں نہیں آئے گا میری والی غلطی مت دہراؤ عالم ایسا نہ ہو میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤں انہوں نے اسے بہت کچھ باور کروایا تو وہ خاموش ہو گئے ٹھیک ہے جو مرضی آئی کریں آپ لوگ وہ کہہ کر حویلی سے نکل گئے وہ اپنے گھر آئی تھی نراز کی اپنی جگہ لیکن اس حالت میں راہیمہ بیگم کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تھی لیکن اس کے گھر میں ایک دوسرے فرد کا اضافہ دیکھ وہ چونکی تھی پھر امی نے بتایا کہ وہ زریان کے گھر کام کرنے والی ریشمہ کی بہن ہے رشدہ بیوہ ہے اس کی ایک بیٹی بھی تھی آٹھ سال کی وہ بہت باپردہ خاتون تھی اور راہیمہ بیگم کا اکیلے رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا اس لئے زریان نے اس کو ان کے گھر رکھوایا تھا تاکہ تنہائی کا احساس بھی نہ ہو اور اس عورت کا بھی بھلا ہو جائے ان کے بار بار منع کرنے کے بعد بھی گھر کی ہر ضرورت کا سامان اس نے رکھوایا تھا زریان نے تو ان کو کہا تھا کہ ساتھ چل کے ان کے ساتھ رہے لیکن وہ راضی نہیں ہوئی یہ سب سن کے اسے اپنی صبح والی حرکت پر افسوس ہوا لیکن سر چھڑک دیا اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا جو سچ تھا صرف وہی بتایا تھا تھوڑی دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف رہی امی اٹھے ہمیں اسپتال جانا ہے اس نے اپنی امی سے کہا ارے بیٹا کل ہی تو مجھے زریان ایک بہت بڑے اسپتال لے کر گیا تھا دوائی بھی لی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر پاپر میڈیسن لوگی اور خوش رہوں گی تو جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی تم پریشان مت ہو وہ تو زریان نامے سے ہی تنگ آ گئی تھی اسے کہا لگتا ہے یہ سب کر کے وہ میرے دل میں جگہ بنا لے گا غلط فہمی ہے اس کی وہ کچھ بھی کر لے لیکن میری نفرت کسی طور پر کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ مرزا خاندان کا ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کا ایک ایک روپیہ ادا کر دے گی اس نے دل میں سوچا اور آہما بیگم سے مل کر گھر سے نکل آئی برائیور کو اس نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ وہ خود کال کر کے بھلا لے گی لیکن بات میں خیال آیا کہ اس کے پاس فون ہی نہیں اس لیے وہ کال نہ کر سکی اور رکشے میں بیٹھ کے گھر کے لیے نکل گئی ابھی آدھے راستے پر ہی پہنچے تھے کہ ایک گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا اور اس میں سے پانچ ہٹے کٹے مرد نکل آئی جن کے ہاتھ میں گن تھی رکشے والے کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھبرا گئی اس نے فوراں اپنا موں چھپا لیا دوپٹے سے ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیئے بنا بازو سے دبوچ کر کھیجتے ہوئے گاڑی کی بیک سائٹ پر پھینکا وہ چکتی رہ گئی لیکن ان میں سے ایک نے اس کے موں پر ٹیپ لگا دیا اور گاڑی اپنے راستے پر چلنے لگی تھی رکشے والا تو گن دیکھ کر ہی چپ ہو گیا تھا وہ آفیس میں کسی فائل میں پوری طرح غرق تھا موبائل بیپ بھی اس نے موبائل کی بیپ پر اس نے نام دیکھا تو سیکنڈ سے پہلے کال اٹھائی یقینا خبر جنگل میں آنکھ کی طرح پھیل چکی ہے یقینا اسلام علیکم دادہ جان وعلیکم سلام برخوردار کل شام سے پہلے پہلے آپ کو ہاویلی میں موجود ہونا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بات کہہ کر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دادہ جان نے کھڑک سے کال کارڈ دی دادہ جان نے کہا تھا تو لازمی جانا تھا کچھ سوچ کے وہ گھر کے لیے نکل گیا تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا یار میں سنبھال لیتا یہاں دلشیر نے اس سے کہا جو کافی کافی بنا رہا تھا اپنے لیے بس یار دونوں مل کے کریں گے کام تو زیادہ اچھا ہوگا اور تم کیوں بار بار میرے آنے پر ہول رہے ہو جیسے یہاں ملائکہ کو بلانے کا ارادہ ہو تمہارا دلشیر کی بار بار کی رٹ پر اسے غصہ ہی آ گیا تھا استغفراللہ ایسے برے دن تو میرے آئی نہیں میں البتہ تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تم حال بھابی کو بھی اپتساط لیا آتے دلشیر نے بھی حساب برابر کیا اس سے پہلے کہ میں تمہارا گلہ دبادوں شکل گم کرو اپنی اس نے غصے سے کہا ایک تو اس معصوم کا خیال اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا اسی سے بھاگ کر تو یہاں چلا آیا تھا اور یہاں بھی اسی کا ذکر اسے غصہ دلا گیا تھا اچھا اچھا چل ان کو چھوڑ زائش کو بلالو آخر کو دل کا قرار جو ہے وہ آپ کی روحان نے کھیج کر تھپڑ اس کی گدی بے مارا دلشیر بچارہ تو گردن سہلا کر رہ گیا اسے اس قدر ظلم کی امید ہرگز نہیں تھی وہ لوگ اسے ایک خندر دماغ گھر میں لائے تھے اسے سب نظر آ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہی تھی آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور آگے چلنے کا اشارہ کیا وہ بہت ڈر گئی تھی وہ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے چلنے لگی تھی اس کے دل سے پورے راستے بس ایک ہی دعا نکلی اللہ پاک بس کئی سے بھی زریان کو بھیج دیں انہا پشنما مردوں کی بیچ اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اوپر سے ان کے ہاتھ میں موجود گننے کا سرپوری کر دی تھی وہ بہت مشکل سے سانس لے پا رہی تھی کام بھی رہی تھی اس سے اپنا وجود اڑھانا بھی مشکل ہو گیا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے زائش کو خود سے دور کرتے خود سے میں پوچھا میں نے سنا تم دبائی آئے ہوئے ہو تو سوچا تم سے مل لوں میں بھی یہاں دوستوں کے ساتھ گھومنے آئی تھی اس نے اپنے بالوں کو جھڑکتے ایک آدھا سے جھٹکا دیا وہ صبح ہی صبح اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی دلشیر تو صبح ہی کہیں چلا گیا تھا وہ گہری نیند میں تھا کہ دور بیل کی آواز پر اٹھا دروازہ کھولا تو سامنے پنک ٹاپ اور بلو جینس میں زائش کھڑی تھی وہ آ کر اس کے گلے لگ گئی گلے تو وہ پہلے بھی لگتی تھی نہ جانے کیوں اس پار روحان کو اس کی یہ بیبار کی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی نہ جانے اس کا ایڈریس اس لڑکی کو کس نے دے دیا تھا وہ فی الحل اکیلا رہنا چاہتا تھا لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا اب کیا گھرتے ہی رہو گے مجھے زائش نے اسے کھا جانے والی نصر سے دیکھا اور اسے ہٹا کر اندر آ گئی وہ بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا اور لاؤن میں رکھے سوفے پر بیٹھ گیا وہ گھر کا معاینہ لاؤنج میں رکھے سوفے پر بیٹھ گیا وہ گھر کا معاینہ کرنے لگی یہ دو کمروں کا ایک چھوٹا مگر بہت خوبصورت اپارٹمنٹ تھا دو کمرے اور بڑا سا لاؤنج تھا سافت تھا اپن کیچن بہت خوبصورت تھا بڑا پیارا گھر ہے تمہارا اس نے تعریف کی میرا نہیں دوست کہے تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو روحان کوئی پرابلم ہے کیا اس نے روحان کے ہاتھ تھام کے معصومیت سے پوچھا تھا کتنے دنوں سے وہ اس کے ڈرامے برداشت کر رہی تھی یار اگنور نہیں کر رہا ٹائم نہیں ملت پاتا اس نے ہاتھ چھڑا کے کچن میں جاتے ہوئے کہا کافی پیو گی اس نے زائش کا دھیان بٹانے کے لئے پوچھا کچھ نہیں یار چلو باہر چلتے ہیں زائش نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تو روکا چلو تم بیٹھو میں ڈس مٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں اسے لاؤنج میں بٹھا کر کمرے میں چلا گیا روحان جانتا تھا اب وہ اسے بلکل نہیں چھوڑنے والی اور بند گھر میں اس کے ساتھ اکیلے رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا اس لئے باہر جانا ہی زیادہ بہتر لگا زائش روحان کی کلاس فیلو تھی ان دونوں میں شروع سے ہی دوستی تھی یہ دوستی محبت میں کب بدلی اسے پتہ ہی نہیں چلا پچھلے ڈیڑھ سال سے وہ دونوں ریلیشن میں تھے اور روحان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا وہ سیدھا گھر پہنچا تھا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی اس نے پورا گھر شان مارا وہ کہیں نہیں تھی وہ بھاگتا ہوا گیٹ پر کھڑے گارڈز کے پاس آیا ان سے پوچھنے کے لیے جی سر بیگم صاحبہ تو آپ کے جاتے ہی کریم ڈرائیور کے ساتھ اپنی امی کی طرف گئی ہیں اور کریم کو واپس بھیج دیا انہوں نے کہ وہ خود کال کر کے کریم کو بلا لیں گی گارڈز کی بات سن کر اس نے راہیمہ بیگم کو کال ملائی تھی اسلام علیکم چاچی کیسی ہیں آپ کال اٹھا دے ہی زریان سے زریان نے حال دریافت کیا والیکم اسلام بیٹا بلکل ٹھیک ہوں آنا کے ساتھ تم بھی چکر لگاتے جی میں تھوڑا مصروف تھا اس وقت آپ آنا سے کہیں ریڈی ہو جائے میں تیس منٹ میں پہنچ رہا ہوں اللہ حافظ وہ کہہ کر کال کاٹنے لگا کہ ان کی بات سن کر روپ گیا اسے کیا سننے میں غلطی ہوئی تھی کیا کہا آپ نے پلیس دوبارہ کہیے بیٹا آنا تو دو گھنٹے پہلے گھر کے لیے نکل گئی ہے رشیدہ کی بیٹی نے بتایا کہ اس نے رکشہ لیا تھا جانے کے لیے رائیمہ بیگم تو اس کے غیرموجودی کا سن کر پریشان ہو گئی تھی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اس نے کہہ کر کال کارڈ دی اگر تمہاری بیگم صاحبہ آئی تو سب سے پہلے مجھے کال کر کے بتانا اوکے اس نے گارڈز کو ہدایت دی اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا اس کے گارڈز کی ایک گاڑی اس کے پیچھے ہی تھی ٹینشن سے اس کا برا حال تھا تیس منٹ کا راستہ پنڈہ منٹ میں تیہ کرتا وہ ان کے پاس پہنچا تھا کہا جا سکتی ہے وہ اس کی کوئی دوست بھی نہیں جس کے پاس وہ جا سکتی ہے پلیز بتائیں مجھے بیچینی سے اس کا بہت برا حال تھا بیچینی اس کی ہر حرکت سے ظاہر ہو رہی تھی راہیما بیگم بھی بہت پریشان تھی زاریان بیٹا اس کی کوئی دوست نہیں نہ ہی وہ آج تک کبھی کہیں گئی ہے میرا دل بہت گھپرا رہا ہے میری آنا کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے رشیدہ کی بیٹی بتا رہی ہے کہ جس رکشے والے کے ساتھ گئی تھی وہ تین گلی چھوڑ کر ہی رہتا ہے رکو میں ذرا اس کے گھر جا کر پوچھ کے آتی ہوں میری بچی کسی مصیبت میں نہ ہو وہ پریشانی سے چادر کے لیے اٹھی چاہ جی آپ بیٹھے میں کرتا ہوں کچھ وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی ذریان نے انہیں کندوں سے تھام کر بٹھایا اس نے اپنے گارڈز کو کال ملائی رشیدہ اور اس کی آٹھ سالہ بیٹی ایک کونے میں بیٹھی پریشانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اگر تم نے جان بجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے تو میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور ایسی سزا دوں گا دوبارہ کچھ کرنے کی سوچوگی بھی نہیں وہ خیالوں میں ہی اس سے مخاطب تھا دس منٹ ہی گزرے تھے اسے اپنے گارڈز کی کال آئی ذریان نے راہیمہ بیگم اور رشیدہ کو کمرے میں بھیج دیا اور کچھ ہی سیکنڈ میں اس کا گارڈ ایک شخص کو کالر سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اس کے پاس لے آیا وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور شکل سے ہی شریف لگ رہا تھا لیکن اس کی بی بھی غائب تھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی تین بجے کے ٹائم تمہارے رکشے میں ایک اکیلی لڑکی بیٹھی تھی کہاں چھوڑا اسے تم نے اس نے سر لہجے میں پوچھا تھا وہ بیچارہ توتے کی طرح سب بتاتا چلا گیا تھا اور یہ سن کر ذریان کی گردن کی نسے اُبھر گئی مٹھیاں بھیج کر اس نے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی صاحب میں نے اس کی گاڑی کا نمبر لکھ کے رکھا تھا میرا کوئی قصور نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے جانے دے رکشے والے نے ایک چھوٹا سا کاغذ ذریان کی طرف بڑھاتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہاں تھا رکشے والا تو اپنی جان بچنے پر ہی خدا کا شکر ادا کرتا فوراں وہاں سے چلا گیا تھا مجھے اگلے دس منٹ تک دس منٹ تک اس بندے کے ساتھ ساتھ آنا کا بھی لوکیشن چاہیے ورنہ گیارویں منٹ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اس کی دھار سن کر ہی گارڈز نے وہ کاغذ پکڑا اور نکل گئے ان کے نکلتے ہی رشیدہ کو راہیمہ بیگم کا خیال کرنے کا کہتے وہ خود بھی اسے ڈھونڈنے نکل گیا روحان نے پورا دن زائش کے ساتھ گزارا اب وہ اسے چھوڑنے جا رہا تھا روحان ہم شادی کب کریں گی زائش کے سوال پر ایک پل کو روحان کے ہاتھ تھمے تھے لیکن دوسرے ہی پل اس نے خود کو نارمل کر لیا تھا بس ایک ضروری کام رہتا ہے وہ ہو جائے پھر بہت جلد میں تمہیں اپنے نکاح میں لوں گا میں اپنی فیملی کو تمہارے گھر بھیجوں گا لویو روحان وہ لارڈ سے اس کے بازو سے لگ گئی روحان کو عجیب لگا اس کے یوں چپکنا اچھا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سیدھی بیٹھو یار ورنہ ڈرائب نہیں ہفائی گی مجھ سے دیکھو زائش تم میری عادت اور پسند سے واقف ہو میں نے کبھی تم پہ روک ٹوک نہیں کیا لیکن اب جب ہم شادی کرنے والے ہیں واضح ہو اور اس طرح اکیلے کہیں بھی آنا جانا مجھے نہیں پسند اپنے شہر میں تو ٹھیک ہے لیکن فیملی کے بغیر لڑکی کا ملک سے باہر گھومنا مجھے نہیں پسند ہاں تم میرے ساتھ اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ کہیں بھی جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے بہت تعمل کے ساتھ اپنی بات زائش کے سامنے رکھی تھی اس کی بات پر زائش مسکرا دی تھی تو مجھے پہلے بتاتے تو میں تمہارے لئے خود کو بدل لیتی لیکن ابھی بھی وقت ہے میں بلکل ویسی ہی ہو جاؤں گی جیسے تم چاہتے ہو زائش کے مان جانے پر اس کے دل میں ڈھیر و سکون اتر گیا تھا اسے یہاں بند ہوئے دو گھنٹے ہو گئے تھے جو لوگ اسے آخوا کر کے لائے تھے وہ اس کا ہاتھ باندھ کر ایک کمرے میں بند کر کے چلے گئے تھے جہاں صرف کٹ کبار تھا روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اس کے دل نے بار بار زریان کو پکارا تھا اسے کتنی ہی نفرت سئی لیکن وہی تو اس کا محرم تھا اسے دروازے کے باہر سے قطموں کی آواز سنائی دی اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی سوائے عزت کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اپنی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی دروازہ دھڑ کی آواز سے کھلا تو آنہ نے سختی سے اپنی آنکھی میچ لی تھی رمز گردی آنہ بہن درست سوائے سوائے درست